اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن تم پڑھوگے گمراہ ہو جاؤگے قرآن کا ترجمہ کروگے گمراہ ہو جاؤگے کیوں؟ ہرے اس کے لئے 360 علوم چاہیے قرآن سمجھنے کے لئے 360 علوم چاہیے میں بولتا ہوں بھائی 360 علوم چھوڑو کم سے کم وہ 360 کے لسٹ تو مجھے دے دو یہ سنی سنائی باتیں بس چلتی ہوئی آ رہی ہے 360 علوم ہے ذرا لیسٹ تو دے دو کون سے کون سے علوم چاہیے غیر مسلم قرآن پڑھ کے ہدایت پاتا ہے اور مسلمان قرآن کا ترجمہ پڑھ کے تفسیر پڑھ کے گمراہ ہوگا عجیب تماشا بنا رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفته يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكادمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفروا الظنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلواهم يعلمون اولئك لهم جزاؤهم عند ربهم ومغفرة اولئك لهم مغفرت من ربهم وجنة حضرین اگرامی خواتین ملت کل ہم لوگوں نے توبستغفار کے تعلق سے معلوم کیے کہ رمضان المبارک میں توبستغفار کر کے ہم اپنے گناہوں سے پاک ساپ ہو جائیں یہی اصل مقصد ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور رمضان پا کر جو مغفرت حاصل نہیں کر سکا وہ بڑا بد نصیب ہیں توبستغفار کے اہمیت فضیلت اس کے فوائد کے تعلق سے ہم نے چند باتیں معلوم کی آج کا درس تھوڑا مختصر ہوگا البتہ سوال اور جواب کے نشست طویل ہوگی تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے خواتین مناسب ایسے سوالات مرد و خواتین سے گزارش ہیں کہ جو واقعی معنی میں ضروری ہو اور علم طلب ہو اور جس کے ذریعے سے فائدہ ہو ایسے سوالات کریں سوال کے ذریعے سے کسی پر ٹارگٹ نہ ہو کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی کوئی غیر ضروری بیکار کے سوالات کریں خصوصی طور پر سیاسی اور پولٹیکل کسی طرح کے سوالات سے گریز و پرہیز کریں باقی دینی اعتبار سے جو ضروری ہے سوال کا مطلب ہوتا جو معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنا ہے معلوم ہوتے ہوئے پھر اس کی بال کی کھال نکالنا نہیں ہے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین اپنے اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں اور مرد حباب سے گزارش ہیں کہ آپ لکھ کر بھیج بھی سکتے زبانی بھی کر سکتے ہیں آپ کے دماغ میں جو سوالات آ رہے ہو گردش کر رہے ہو ان کو دماغ میں رکھ کر آپ تیاری کریں میں انشاءاللہ مختصر سا درس کے بعد آپ کے سوالات کی طرف انشاءاللہ آؤں گا حضرین آج کس مختصر سے درس میں ہم معلوم کریں گے کہ توبہ استغفار کی اہمیت فضیلت اور فائدے تو معلوم ہوئے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے عامال کیا ہیں اسباب کیا ہیں حصول مغفرت کے اسباب کیا ہیں وہ کون سے عامال ہیں کون سے اسباب ہیں کون سے کام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی مغفرت اور بخشش کے حقدار بنیں گے حصول مغفرت کے اسباب شریعت کا مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے میں آپ کے سامنے چند اہم اور بنیادی اسباب اور عامال اور امور کا ذکر کروں گا جن کی وجہ سے اللہ کی مغفرت ہمیں حاصل ہوتی ہے حضرین اللہ کی مغفرت اور اللہ کی معافی تلافی حاصل کرنے کے لیے بنیادی سبب اور صرف مغفرت کے لیے ہی نہیں ہر نیکی کا سواب کا بدلہ پانے کے لیے ہر نیک عمل کا فائدہ پانے کے لیے یہ بنیاد ہے عامال قابل قبول ہونے کے لیے عامال کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ بنیاد ہے وہ ہے ایمان و اقیدہ ایمان و اقیدہ توحید عامال کی جتنی فضیلت ہیں فضائل اعمال جو بھی ہیں فضائل اعمال جو بھی آثنٹک اور صحیح ہیں ان کا فائدہ پانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان و اقیدہ صحیح ہو جو بندہ جمعہ کے دن وفات پا جاتا ہے جمعہ کے دن یہ جمعہ کے رات تو قبر کے فتنے سے نجات پاتا ہے اگر کوئی مشرق کافر جمعہ کے دن مر جائے گا تو کیا اس کو ملے گا نہیں ملے گا نا یہی بات ہے رمضان میں جس کے انتقال ہوتا ہے قبر کے فتنے سے محفوظ ہوتا ہے اب غیر مسلم بھی ہے بہت سارے کافر مشرق ہیں اور مسلمانوں کے بھی بہت سارے مشرقین ہیں جو وفات پاتے ہیں تو کہ ان کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا کیوں ایمان و اقیدہ جو صحیح نہیں ہے اس لئے یاد رکھئے یہ جو من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا اگر کوئی مشرق ہے کافر ہے وہ آخر وقت میں صرف زبانی لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو کیا اس کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا تو یاد رکھیں میرے بھائیو عامال کے فائدہ حاصل کرنے کے لئے ضرور یہ ہے کہ ہمارا ایمان و اقیدہ درست ہو حصول مغفرت کے لئے اللہ کی معافی حاصل کرنے کے لئے بھی بنیادی سبب ہے کہ ایمان صحیح ہو اقیدہ والا ہو اس کے لئے دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر نو میں فرمایا وعد اللہ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ کس سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ایمان لے کر آئے ایمان والوں سے بنیادی شرط ہے یہ کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے ایمان کے بعد نیک عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہم مغفرہ ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے تو اللہ کی مغفرت حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا ایمان و عقیدہ درست ہونا ضروری ہے جس کا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے وہ اللہ کی مغفرت کا حقدار نہیں ہو سکتا دوسری بات اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے بعد اعمال میں سب سے اہم کیا ہے اعمال میں سب سے اہم عمل جی نماز ایمان کے بعد اعمال میں سب سے اہم چیز ہے اہم عمل ہے نماز جو نمازی ہے نماز کا پابند ہے اسی کو اللہ کی مغفرت ملتی ہے جو نمازی نہیں ہے بے نمازی کو اللہ کی مغفرت نہیں ملتی ہے اور ایک بات یاد رکھی بے نمازی میں نے اسے پہلے بھی کہا بے نمازی کا روزہ قابل قبول نہیں بے نمازی کے صدقات و خیرات قابل قبول نہیں بے نمازی کا صدقہ فطر بھی نہیں لینا روزے دار نہیں ہے بے روزے دار بلا وجہ ہاں مجبوری ہے حضور ہے تو ٹھیک ہے حضور نہیں کچھ نہیں ہے اور روزہ چھوڑ دیا اور فطرہ دے رہا ہے ارے بھئی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا فطرہ کیوں دیتے ہیں فطرہ دینے کا دو مقصد ہے ایک تعمتل للمساکین مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو فطرے میں مسکین کو کیا دینا ہے کھانا دینا ہے پیسہ نہیں دینا ہے پیسہ نہیں دینا ہے زکاة مال سونا چاندی روپیا پیسہ کی زکاة میں پیسہ دینا یا سونا چاندی دینا اس میں خوراک اور راشن کٹس نہیں دینا کپڑے تقسیم نہیں کرنا اور صدقت الفطر میں خوراک دینا ہے پیسہ نہیں دینا تعمتل للمساکین مسکین کو کھانا کھلانا اور دوسرا مقصد تحورتاللسائمین روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے روزہ دار روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ کر ان سے کوئی غلطی ہو گئی اس کی معافی تلافی کے لیے صدقت الفطرہ ہے جو روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا فطرہ قابل قبول اللہ کے پاس نہیں ہے اور جب ظاہر سی بات ہے نماز جو مسلسل چھوڑتا ہے علامہ کے اکثر مجورٹی کا یہی فتوہ ہے وہ اسلام سے خارجے کافر ہیں اور کافر کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے کوئی نیکی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی مغفرت پانے کے لیے بھی صلاح کی پابندی ضروری ہے اللہ تبرکتالہ نہیں مومن کون ہیں ان کے اوصاب گنائیں ہیں سورة الانفال کی آیت نمبر چار میں اللہ نے فرمایا ان کے اوصاب بیان کرتے کرتے آگے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اپنی بسات کے حد تک اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہی گویا کہ حقیقی مومن ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ بولے مومن نہیں ہے حقیقی مومن نہیں ہے وہ ساتھ بات ہیں یہاں وہاں گھومانے کی ضرورتی نہیں ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں وہ حقیقی مومن نہیں ہے اللہ نے اولائکہ هم المؤمنون حق اور ایسے لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں کیا کہاں لَهُمْ دَرْجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس اونچا مقام ہے درجات ہے وَمَغْفِرَةٌ اور مغفرت ہے مغفرت چاہیے نماز کی پابندی کرو وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور باعزت روزی روٹی ہے سبحان اللہ اللہ کا کلام بہت عجیب کلام ہے بھائی غور کرو عربی آپ کو سمجھ میں آئے تو مزا آجاتا ہے ایک لذت ہی اس کی الگ ہوتی ہے اور ایک بات ذمناً بتا دیتا ہوں شکل اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا ہر ایک کے لئے فرض ہے فرض ہیں کیوں فرض ہیں اس لئے کہ فقہ کا ایک اصول ایک ضابطہ ہے مَا لَا يَتِمُّ بِهِ الْوَاجِبُ فَهُوَ وَاجِبُ جس کے ذریعے سے واجب کو عدا نہیں کیا جا سکتا واجب عدا کرنے کے لئے اس کا ہونا ضروری ہے تو یہ بھی واجب ہے نماز فرض ہے واجب ہے اس کے عدا کرنے کے لئے عضو کا ہونا ضروری ہے تو عضو بھی بولے واجب ہے فرض ہے سمجھ بارہا مَا لَا يَتِمُّ بِهِ الْوَاجِبُ فَهُوَ وَاجِبُ جس کے بغیر واجب مکمل نہیں ہو سکتا وہ بھی واجب ہے وہ سمجھ بارہی الحمدللہ اصول فطح بہت زبردست اصول ہیں میں تو آپ کو سمجھا دیا الحمدللہ آپ سمجھ گئے بہت بڑی بات ہیں اب بتاؤ شریعت سمجھنا واجب ہے کی نہیں ہے طلب العلم فریدتن علا کل مسلم دین کے بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہے کی نہیں فرض ہے نہیں اب شریعت کون سی زبان میں ہے عربی میں ہے تو عربی سیکھنا بھی فرض ہے کی نہیں ہے یاد رکھیں میرے بھائیو جس کو عربی ڈائریکٹ آئیں اس کو بڑا فائدہ ہوتے ہیں اسی لئے علامہ نے لکھا ہے جس کو عربی نہیں آتی ہے اس کو شریعت میں بولنے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے دین کا علم لینا ہے جس کو عربی نہیں آتی ہے اس کو دین کے بارے میں فتوہ دینا دین کے بارے میں بولنا کومنٹ کرنے کا حق نہیں نہیں ہے عربی آتی ہے ڈائریکٹ آپ عربی کے اصول ذابطے گرامر اور عربی کے اسلوب سمجھتے ہیں تو ہی آپ کو شریعت میں بولنے کا حق ہے اور نہ نہیں ہے ڈائریکٹ عربی سمجھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے ایک پیارا سا واقعہ ہم کو سنا دیتا ہوں اور کوئی قصے کہانی ہم لوگ سناتے نہیں جو فیکٹ ہے وہ سناتے ہیں ڈاکٹر مورس بکائل نام سنیں آپ لوگ ڈاکٹر مورس بکائل بہت بڑا میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے سائنٹسٹ بھی ہے اور اس کو فورنسک بولتے ہیں نہیں فورنسک جو ٹیسٹ کر کے کرتے ہیں فورنسک سائنٹسٹ ہے وہ جو لاشوں کو اور انسانوں کی چیزوں کو ٹیسٹ کر کے ریپورٹ دیتے ہیں فورنسک ہی بولتے ہیں شاید بہت بڑا سائنٹسٹ ہے فرانس کا اس کے پاس علاج کرنے کے لیے اس وقت کے سعودی بادشاہ شاہ فیسل گئے شاہ فیسل بیمار ہوئے اور شاہ فیسل بڑے نیک انسان تھے اور بڑے اچھے انسان تھے رحمہ اللہ علاج کے لیے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس گئے ہیں علاج کے درمیان بادچت ہوئی دین کے بارے میں ڈسکس ہوا تو شاہ فیسل نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کیا ہے قرآن آپ نے پڑھا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے مجھے کچھ خاص نہیں لگا ہے کیا کہا اس نے خوص خاص نہیں لگا ہے شاہ فیسل نے کہا کہ آپ نے قرآن کیسے پڑھا ہے آکر ٹرانسلیشن شکل ذریعے سے تو شاہ فیسل نے کہا جب ٹرانسلیشن کے ذریعے سے پڑھتے ہو تو قرآن اور آپ کے بیچ میں ایک آدمی ہائل ہے وہ کون وہ ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹر نے جیسے ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ وہ اسے سمجھے ہیں آپ آر وی سیکھو میرا مشورہ ہے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے آپ کافی قابل انسان ہو بہت بڑے سائنٹسٹ ہو دماغ اللہ نے دیا ہے آپ ڈائریک آر وی سیکھو اور سیکھنے کے بعد پھر قرآن پڑھ کے مجھے بتاؤ بات ان کو لگی اور ذہین آدمی ہے تو انہوں نے تین سال میں سات سو کلاسس لیے ہے تم لوگ کر سکتے ہو بھئی مسلمان ہو کے تین سال میں سیون ہنڈرڈ کلاسس لیے بڑے بڑے عربی کے ماہرین سے عربی سیکھے اس میں مہارت حاصل کیے اس کے بعد قرآن کا متعلقہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیے اسلام قبول کر لیے اور انہی کی کتاب ہے دا قرآن بائبل اینڈ سائنس دا قرآن سائنس اینڈ بائبل ایسے ہیں تینوں کو ملا کر انہوں نے ایک کتاب لکھی تو ساری عیسیٰ یہ دنیا میں حلچل مچ گیا حلچل مچ گیا پریشان ہو گئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن میں جو کچھ ہیں سائنس کے خلاف نہیں قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے سائنس کی تاقیق کبھی غلط ہو سکتی ہے سائنس کی تاقیق غلط ہو سکتی ہے وہ جو سورج گھوم رہا ہے اور زمین ایک جگہ پر ہے وہ کسی کی تھیرے ہیں نا کسی کی پتہ نہیں کسی کہا کسی کی تھیرے ہیں کس کا ہے کسی کہا ہے بہرحال لیکن آج اس کو لوگ نہیں مان رہے ہیں ڈاروین کے ایک تھیرے تھی ڈاروین کے تھیرے آج لوگ نہیں مان رہے ہیں سائنس میں میڈیکل میں ہوتا پہلے ایک تھا اب نہیں ہے بھئی وہ نہیں ہوتا ہے ہاں نہیں ابھی ڈاکٹر صاحب یہ موجود ہے پہلے کیا ہے ہنڈڈ بخار بولی تو بہت زیادہ ہے ابھی آج کل بول رہے ہیں ایک سو سو کے اوپر بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاں نا اس طرح سے جو وہ میزرنگ کا مسئلہ الگ الگ ہوتے رہتا ہے چینج ہوتا ہے بدلتے رہتا ہے ہاں بدلتے رہتا ہے تو اب بتائیے قرآن سائنس کی تاقیق بدلتی ہے قرآن نہیں لیکن سائنس کبھی قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکتی ہے وقت طور پر غلط سائنس ہو سکتی ہے لیکن قرآن نہیں اس نے ثابت کیا کہ قرآن کو سائنس غلط ثابت نہیں کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا انہی دنوں کی بات ہے کہ مصر میں ایجپٹ میں کچھ پرانی لاش ملی وہ لوگ ممی کر کے رکھتے ہیں پرانی لاشوں کو پیرامیڈ میں ممی کر کے رکھ کے پیرامیڈ کی شکل میں رکھتے ہیں کچھ پرانی لاش ملی ہے اور ان لاشوں کی جانچ کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا گیا کیونکہ فارنسک سائنس ہے اس کے پاس بھیجا گیا اس نے دیکھا ان لاشوں میں سے ایک لاش میں نمک کے ذرات ہیں سر سے لے کر پیر تک نمک بہت ہیں اور اس نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فراؤن کے تعلق سے کہا سمندر میں اس کو ڈبو دیا اور ڈبونے کے بعد کہا آج تیرے بدن کی میں حفاظت کر کے اٹھا کے رکھوں گا تو تو گیا برباد ہوا لیکن تیرے جسم کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھوں گا اس نے دیکھا اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے سارے پیرامیٹ میں سارے جو ممیاں ہیں اس میں تو اس میں کیمیکل ہے لیکن اس کے اندر کیمیکل نہیں ہے لیکن جسم سڑا نہیں گلا نہیں اور نمک کے ذرات ہے ہو نہ ہو یہی وہ لا شوف تاقیق شروع کیا تاقیق کرتے کرتے بات صحیح ثابت ہوئی اور اس کے ایمان عربی ڈائریکٹ سیکھنے سے فائدہ کتنا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر مورس بکائل جو کل تک قرآن اور اسلام کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتا تھا بلکہ اس سمجھتا تھا بیکار ہیں جب ڈائریکٹ عربی سیکھ کے مطالعہ شروع کیا تو وہ اسلام قبول کر لیا اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن تم پڑھوگے گمراہ ہو جاؤگے قرآن کا ترجمہ کروگے گمراہ ہو جاؤگے کیوں ہرے اس کے لئے تین سو ساٹھ علم چاہیے قرآن سمجھنے کے لئے تین سو ساٹھ علم چاہیے میں بولتا ہوں بھائی تین سو ساٹھ علم چھوڑو کم سے کم وہ تین سو ساٹھ کے لسٹ تو مجھے دے دو یہ سنی سنائی باتیں بچ چلتی ہوئے آ رہی ہے تین سو ساٹھ جو علم ہے ذرا لسٹ تو دے دو کون سے کون سے علم چاہیے غیر مسلم قرآن پڑھ کی ہدایت پاتا ہے اور مسلمان قرآن کا ترجمہ پڑھ کے تفسیر پڑھ کے گمراہ ہوگا عجیب تماشا بنا رکھیں بہرحال تو یاد رکھئیے آخر میں اللہ نے جو فرمایا وَرِزْقُنْ قَرِيم اس سے مجھے وہ بات یاد آگی اور میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کیا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرے ایمان والے ہیں حقیقی مومن بن جائے اللہ ان کو عزت کی روٹی دے گا عزت کی روٹی بہت بڑی بات ہے آپ کو بہت دولت ملی ہے لیکن عزت اگر نہیں ہے بے عزتی کے ساتھ مالدار دولت بے شمار ہے صلاحوں کے پیچھے ہے زلیل اور رسوہ ہے معاشرے میں سر اٹھا کے چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے بتاؤ اس سے بہتر ہے وہ عزت کی سوکی روٹی زلط کی اس بریانی سے ہے نہیں یاد رکھیں میرے بھائیوں اللہ نے کہا رزک کریم عزت کی روٹی تمہیں ملے گی تم مومن بن جاؤ نماز کے پابندی کرنے والے بن جاؤ اور اللہ نے دوسری جگہ پر بھی کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی ان کو روزی روٹی دیتا ہے روزی روٹی دیتا ہے نماز پڑھا کرو اور اللہ نے نماز کے تعلق سے روزی روٹی کا تذکرہ کیا کئی آیتیں میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں جمعہ کے تعلق سے اہمیت ہے جمعہ کے دن آنا ہے اللہ نے کیا فرمایا ازان سے پہلے بھی فرمایا خریدو فروغ کاروبار تجارت روزی روٹی حاصل کرنا چھوڑو آپ چھوڑ دو اور نماز کے لئے آ جاؤ اور جب نماز پڑھ لیے اب اللہ کی روزی روٹی تلاش کرو اللہ دے گا اللہ اکبر کیا اسلوب دیکھو یہ قرآن ہے یہ موجزہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے انسان کا کلام یہ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو اسی لیے یہ کلام اس کلام ہے کہ لوگ اس میں اس کے سامنے سارے عرب کے بڑے بڑے فصحاب بلاغ ادابا سرداران رواسا سب کے سب بے بس بھی ہوئے بے خود بھی ہوئے بے بس بھی ہوئے بے خود بھی ہوئے قرآن شروع دن میں کہتے تھے بھائی یہ قرآن سنو مت اور رات میں وہی لوگ بے خودی میں آ کر بے خود ہو کر چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے اور مغیرہ تو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ اکبر اس کے اندر میں تلاوت ہے حلاوت ہے اس کے سر سے لے کر پائر تک بڑے فائدے والا یہ کلام ہے اور دن میں وہ مخالفت کرتے ہوئے پھرتا تھا ابو جہل کتنے بار چھپ چھپ کے قرآن سننے آیا یاد رکھیں میرے بھائیو یہ کلام ہے جس کے سامنے ساری دنیا کی طاقت بے بس بھی ہے بے خود بھی ہے جنات جو بڑے سرکش ہیں وہ کلام کے سامنے قرآن کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے قرآن پڑھ کے دم کرو تلملا اٹھتے ہیں جنات اور بڑے بڑے دیو ہائیکل جنات قرآن کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو یہ کلام ہے آج مسلمانوں کے پاس یہ کلام ہے اور مسلمان خود بے بس ہیں بہت بڑا کیا بولو یہ علمیہ ہے ٹراجٹی ہے یہ عجوبہ ہے یہ قرآن رکھ کر تم بے بس ہو آج وہ قرآن جس کے سامنے ساری دنیا بے بس تھی اور آج تک بے بس ہیں کہ قرآن جسے کلام لے کر آؤ دکھیں گے قرآن کی ایک چیز کو تم جھوٹا کر کے ثابت کر کے دکھاؤ نہیں کر سکتے ہو اور اللہ اکبر کیا مجزہ ہے سبحان اللہ ابو لہب کی زندگی میں سورہ لہب نازل ہوا ابو لہب کی زندگی میں ابو لہب اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہا اور قرآن نے ببانگ دوحل کہا ابو لہب برباد ہو گیا اور انہیں کہا ہو گیا وہ برباد اس کا ہاتھ بھی برباد ہو گیا اس کے مال دولت کام نہیں آئیں گے جہنم میں داخل ہو گا اس کے بی بی لکڑیوں کو ڈھونے والی وہ بھی برباد ہو جائے گی اور فانسی ڈال کے پھندے میں وہ بھی مر گئی ابو لہب چاہتا قرآن کا موجزہ دیکھو مراکل دیکھو ابو لہب چاہتا تو اسلام قبول کر لیتا ظاہری طور پر ہی سہی جھوٹا موٹا ہی سہی آ کر کہتا دیکھو قرآن تو کہتا ہے میں ہلا کو برباد ہو جاؤں گا میں تو اسلام قبول کیا میں تو اسلام لائیا ہوں اس کی زندگی میں با رہا یہ آیتیں پڑھی گئی سورہ پڑھا گیا مگر اسے احساس نہیں ہوا برباد ہوا قرآن کتنا بڑا موجزہ دیکھو اللہ اکبر اسے یہ سوچ نہیں آئی کبھی اللہ اکبر یہ قرآن پڑھا کرو بھائی بہرحال میں دوسری چیز کی طرف چلا گیا وہ ہے عربی زبان اور قرآن میں چلا گیا تو رسکن کریم سے تو جو نماز کی پابندی کرتے ان کے لیے مغفرت ہے آگے بڑھیں حصول مغفرت کیلئے اور ایک دو تین بات کہہ کر رب کے سوالات کی طرف میں آتا ہوں حصول مغفرت کے لیے بہت ضروری ہے کہ تقویٰ کو اپنایا کریں تقویٰ اپنایا کریں تقویٰ اور پریزگاری بہت ضروری ہے جو لوگ متقی اور پریزگار ہیں اللہ ان کے لیے غائب سے مدد کرتا ہے اللہ ان کے لیے غائب سے روزی روٹی پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ تنگ ہو جائے راستہ نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے اور ایسے ایسی جگوں سے روزی روٹی دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے دلیل سن لیں سورہ انفال کی آیت ہے آیت نمبر ٢٩٩ اللہ نے فرمایا یا ایہا اللہ دین آمنو ایمان والو ان تتقو اللہ اگر تم تقویٰ اختیار کروگے اللہ کا ڈر تقویٰ اپناوگے یجعل لکم فرقانا اللہ تمہارے لئے فرقان بنا دے گا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ملکہ دے دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اللہ کی معافی ملے گی کیا کرنا تقویٰ پر ازگاری حاضرین اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لئے نبی کی اطاعت بہت ضروری ہے توحید کے بعد ایمان کے بعد توحید کے بعد سنتِ رسول نبی کی اطاعت اور اتباع بہت ضروری ہے دلیل سن لے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 31 میں فرمایا اور اس آیت کے بارے میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ آیت آیت الامتحان ہے آیت الامتحان ہے کیا آیت الامتحان یعنی محبت کہ امتحان کی آیت ہے یہ کہ محبت کا امتحان کیسے ہوتا ہے کہ محبت میں انسان کھرا ہے یا کھوٹا ہے اس کی جانچ اور پہچان کے لئے یہ آیت ہے کیا ہے قل انکنتم تحبون اللہ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو یہ دعویٰ ہے دعوے کے لئے دلیل چاہیے دعوے کے لئے دلیل چاہیے کوئی بھی چیز آپ دعویٰ کر رہے ہیں دلیل چاہیے دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے رسول سے محبت ہے فَتَّبِعُونِ تو کتنی بڑی بات ہے دیکھو کہا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت کرو اللہ اکبر اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت کرو نبی کی اطاعت یہ امتحان ہے یہ دلیل ہے اللہ سے محبت کی نبی کی اطاعت نہیں ہے نہ نبی سے محبت کی دلیل ہے نہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے یاد رکھیے زبانی کتنے محبت کے نعرے لگایا کرو کہ ہم آشقانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کو بولتے ایک بار بھی درود نہیں پڑتے ایک بار بھی درود نہیں پڑتے ہیں اور لفظ عشق یہ اچھے کانٹیکس میں یوز نہیں ہوتا ہے اگر آپ کہیں گے مجھے اپنی ماں سے عشق ہے میں اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں کہے گا پاگل ہو گیا نماز میں ڈال دو بل کے بولیں گے نہیں بولیں گے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں کیسے لگ رہا اچھا لگ رہا پھر نبی سے کیسے پسند کرو گے بھئی جب تم اپنے بہن بیٹی بھائی بہن کے لیے اس لفظ کی استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہو نبی کے لیے کیسے پسند کرتے ہو کہ میں عشقان محمد ہے ہم نبی سے عشق کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ عشق اچھی چیزوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے قرآن و حدیث میں کہیں بھی لفظ عشق اللہ رسول کے لیے نہیں آیا ہے نہیں آیا ہے قرآن حدیث پڑھ لیجی آپ کہیں نہیں آیا ہے محبت آیا ہے میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں مجھے اپنے بہن سے پیار ہے محبت ہے اچھا ہے میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اچھے بات ہے محبت کئی طرح کے ہوتی ہے اس میں وہ بات نہیں لیکن لفظ عشق ایک دن گرا گزرتا ہے گرا گزرتا ہے تو جب اپنے لیے گرا گزر رہا نبی کے لیے کیوں تو اگر تمہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے تو یہ دلیل پیش کرو کہ اللہ تبرک تعالی کی اطاعت نبی کی اطاعت تم کرتے ہو کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا اللہ کی مغفرت ملے گی یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم دنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا واللہ غفر الرحیم اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ کی مغفرت چاہتے ہو نبی کی اطاعت کیا کرو اب آخری بات جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے اللہ نے اس میں یہ فرمایا سورال عمران کی آیتیں ہیں آیت نمبر 133 سے 136 ہیں سارعو الہ مغفرت مل ربکم سارعو الہ مغفرت کیوں نے یہ پرابلم کرنا آج سارعو الہ مغفرت مل ربکم و جنہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف لب کو آکے بڑھو اللہ کی مغفرت چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے سارعو الہ مغفرت مغفرت چاہیے اللہ کی مغفرت چاہتے ہو تو لب کو اور جنت چاہتے ہو تو لب کو متقی لوگوں کے لیے یہ ہے متقی کون ہے اللہ کے راستے میں اپنے بسات کے حد تک خرچ کرنے والوں کو اللہ کی مغفرت ملتی ہے والقادمین الغائز غصے کو پی جانے والے کو اللہ کی مغفرت ملتی ہے والعافین عنی الناس لوگوں کو ماف کرنے والوں کو اللہ ماف کرتا ہے لوگوں کو ماف کرنے والے کو اللہ کیا یہ بسٹر پڑا ہوتا ہے لوگوں کو ماف کرنے والے کو اللہ ماف کرتا ہے اور جو لوگوں کو ماف نہیں کرتا ہے اللہ اس کو بھی ماف نہیں کرتا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں ہم شب قدر میں اللہ سے کہتے اللہم انکا عفو توحب العف وفعف عنی اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے مافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے ماف کر اللہ اگر کہیں بندہ تو تو کہہ رہا ہے اللہ تو ماف کرنے والا کیا تو ماف کرنے والا ہے تو مافی کو پسند کرتا ہے کیا تو مافی کو پسند کرتا ہے کیا تو نے اپنے بھائی برادر کو ماف کیا ہے اپنے بہنوں کو ماف کیا ہے دوست حباب کو ماف کیا ہے انسان آپس میں رہتے ہوئے یہ کبھی کبھار کوئی غلطے ہو جا سکتی ہے لیکن ایک غلطی سے برسوں دل میں کینا کپڑ حسد بگز پال کے رکھے ہیں اور اس کو پال پال کے بڑا بڑا کیا جا رہا ہے معافی تلافی کے کوئی معاملات نہیں ہے صاحب اکرام میں بھی آپس میں کھٹ پٹ ہوئے کتنے سارے اختلافات ہوئے لیکن سارے کے سارے بھلا دیئے معافی تلافی کر لیئے ہیں یہ بات ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی آج ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں سگی بھائی سے ہماری باتچت نہیں ہے سگی بہنوں سے باتچت نہیں ہے بھائی بھائی سے باتچت نہیں ہے ایک گھر میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے باتچت نہیں کرتے ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو یہ کیسے ہوگا اسی لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ماف کریں قربانی میں میں عام طور سے کہتا ہوں قربانی میں جانور زبا کرنے سے پہلے اپنے آناک کو زبا کرو قربانی کا گوشت آپ غیر کو دیں گے لیکن اپنے بھائی کو نہیں دیں گے کیوں اس کے ساتھ آپ کے یاری نہیں ہے اس کے ساتھ عداوت نفرت کی ناکبر ہیں بھائی بھائی بہن بہن آپس میں یہ رشتے ناتے کو اسے توڑ رہے ہیں کہاں سے ہوگا بولو اللہ تعالی سے معافی چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو سب کو معاف کرو ایک لف یہ متقی لوگوں کی اوصاف ہیں کہ وہ غصے کو پی جا کر معاف کر دیتے ہیں ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کسی نے برسو آپ کے ساتھ احسان کیا آپ کے ساتھ بہت بھلائی کیا کبھی ایک بات اگر ان سے ہو گئی برسو کے احسان فراموش کر کے ایک غلطی کی وجہ سے ان سے رس گئے ان سے ناراض ہو گئے اور اس کے بعد دشمنی اور عداوت میں اتر آئیں مت کرو بھائی اللہ تعالی کیلئے دیکھو غلطی کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے اس لیے دل بڑا رکھ کر سب کو معاف کرنا سیکھو دل صاف رکھو اس لیے کہ دل جتنا صاف ہوگا اللہ تعالی کی محبت کے اللہ کے مغفرت کے اتنے حقدار آپ ہوں گے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب ان سے کوئی غلطی ہو جائیں یا ظلم کر بیٹھیں فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذکر نماز پڑھتے ہیں اذکار کرتے ہیں توبستغفار کرتے ہیں فستغفرو لذنوبیہم اپنے گناہوں سے وہ معافی مانگتے ہیں فستغفرو لذنوبیہم وما یقفر الظنوبہ اللہ کے سرح کون معاف کرنے والا ہے اور جو غلطی ہے اس پہ ڈٹے نہیں رہتے ہیں غلطی پہ زد نہیں کرتے آڑے نہیں رہتے ہیں فوراً توبستغفار کر کے آتے ہیں اولائی کا جزاؤہم مقفرہ ایسے لوگوں کا بدلہ ہے اللہ کی مقفرت اللہ اکبر آیت کے شروع میں بھی کہا سارعو الہ مقفرہ اللہ کی مقفرت کی طرف لپکو مقفرت پانا چاہتے ہو یا عمال کرو اور آخر میں بھی کہا یا عمال کرنے والوں کے لئے ان عمال کے انجام دینے والوں کے لئے جزاؤہم مقفرت ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مقفرت ہے اور چنات ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کی مقفرت کے حصول کے لئے جو عمال ہم نے معلوم کی اور بھی ہے نبی پر کسرس سے درود بھیجنا یہ بھی حصول مقفرت کے ذریعہ ہے کہ ایک درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ دس گناہوں کو معاف کرتا ہے لہٰذا ہمیں ان باتوں کو انجام دینا چاہئے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ان عمال کو اور دیگر جو بھی عمال حصول مقفرت کے لئے ہیں ان کو انجام دے کر اللہ کی مقفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین